بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ring and vector space کا ہمارپاس نیکس theorem ہے if u and w are sub-spaces of a vector space v then u plus w is a sub-spaces of v containing u and w کہ اگر u اور w جو ہیں وہ دو sub-spaces ہیں تو ان کا sum u plus w بھی کیا ہوگا sub-spaces ہوگا اور جو u plus w ہے وہ ایسی smallest سب سے چھوٹی sub-spaces ہوگی جو کہ u اور w کو contain کری ہوگی سب سے پہلے ہم یہ show کرواتے ہیں کہ u پلس w جو ہے وہ سب سپیس ہے اور وہ u کو بھی کنٹین کر رہی ہے اور w کو بھی کنٹین کر رہی ہے کہ من دیکھ u and w are two سب سپیس آف v we have to show that u پلس w is a سب سپیس u پلس w کو سب سپیس پروو کروانے کے لئے ہم سب سپیس ٹیسٹ لگائیں گے کہ اگر ہم u پلس w کے دو element کو ایٹ کریں تو دوبارہ u پلس w کے element آئے گا u پلس w کے element کو اگر field کے کسی element سے multiply کروانے تو دوبارہ u پلس w کے element آئے گا for this اس کے لئے u پلس w کے دو elements لے لیں x اور y x کے سپاہ میں ہوگا u1 پلس w1 y کے سپاہ میں ہوگا u2 پلس w2 یہاں پہ u1 اور u2 جو ہیں وہ elements ہوں گے u کے w1 اور w2 elements ہوں گے w کے اب ہم ان کو ایٹ کرتے ہیں x پلس y u1 پلس w1 u2 پلس w2 u کے element سے کٹھک آلیں u1 پلس u2 w1 پلس w2 u کیونکہ u جو ہے وہ ہمارے پر سب سپیس ہے تو u1 پلس u2 دوبارہ اس کے element آئے گا u کا اسے نام دے دیں u3 کا اسی طرح w ہمیں گے مانے کے سب سپیس ہے تو w1 پلس w2 دوبارہ اس کے element آئے گا w کا اسے نام دے دیں w3 کا u3 is equal to u1 پلس u2 belongs to u w3 is equal to w1 پلس w2 belongs to w u پلس w کی فار میں جو element ہوں گے وہ کس کے ہوں گے u پلس w کی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ x پلس y کس کو بلانگ آ جائے گا u پلس w پہلی کنڈیشن سیٹسفائی ہو گئی سب سپیس ٹیسٹ کی پہلی کنڈیشن تھے یہ تھی کہ x اور y جو بھی دو elements اٹھائیں گے ان کا سم دوبارہ اسی set میں ہونا چاہیے let alpha belongs to f feed سے ہم نے element لے رہی ہے alpha alpha x alpha x value u plus u1 plus w1 alpha multiply کروا دیں کیونکہ یہ سارے جو ہیں وہ vector space v کے element ہیں تو اس پہ left اور right distributive لازوڑ کریں گے alpha u1 alpha w1 کیونکہ یہ سارے v کے element ہیں یہ بھی vector space کی کنڈیشن تھی alpha into u plus v is equal to alpha u plus alpha v اس لئے alpha کو multiply کر سکتے ہیں u1 کس کے element ہے u کا u مارے پاس subspace ہے alpha u1 کس کے element آئے گا u اسے نام دیں u4 کا w1 ہمارے پاس w کا element تھا w subspace ہے by subspace test alpha w1 کس element ہوگا w اسے w4 کا نام دیں u4 is equal to alpha u1 belongs to u w4 is equal to alpha w1 belongs to w اور جب u کا element w میں add ہوگا تو کس کا element آ جائے گا u plus w کا alpha x کس کو بلان کر جائے گا u plus w کو by subspace test u plus w کیا بن جائے گا subspace which shows that u plus w is a subspace of v subspace u plus w ہمارے پاس کیا بن جائے subspace اب ہم اگلی condition show کر اتے ہیں u plus w ایسی subspace ہے جو u کو contain کر ہے اور w کو contain کر تی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ u جو ہے وہ بھی u plus w کا subset ہو گا جو w ہے وہ u plus w کا subset ہو belongs to u تو پھر u کو اس فامل لکھ سکتے ہیں u plus zero ہم نے کس element اٹھا لیا ہے w کا اور جب u element w میں add ہو گا تو u plus w کا مطلب ہے u kis element بن جائے گا u plus w u u element u plus w کو بلان کر گیا اس کا کیا مطلب ہے u کس subset بن جائے u plus w جیسے a و b کا subset show کروانا ہو تو a arbitrary element لیتے ہیں اگر وہ element b میں آجائے تو a کیا بن جاتا b کا subset اسی طرح ہم نے w کو show کروانا ہے تو w کو element لی رہے ہیں w belongs to w w کو ہم اس فار میں لکھ سکتے ہیں 0 plus w یہ ہم نے کس element لے لیا u کیونکہ u اور w دونوں سب spaces ہیں تو یہ under addition group ہوں گی under addition abilion group ہوں گی under addition abilion group ہونے کی وجہ سے n identity element exist کرے گا u میں b و w بھی u و w دونوں کے element 0 اٹھا سکتے ہیں u element w میں ڈھو گا تو u plus w کے element آئے گا w اس کو بیلانگ کر جائے گا u plus w w element u plus w کو بیلانگ کر گیا w اس کا subset بن جائے گا u plus w جس کے مطلب ہے u plus w ایس subspace ہے جو ki u ko b dj و و و کنٹین کاری ہے u plus w is a subspace containing u and w next اب ہم نے کیا شو کر و کہ ہمارے پاس s کوئی اور subspace ہے جو ki u w ko contain کر دیکھتے ہیں s چھوٹی subspace بنتی ہے u plus w چھوٹی subspace بنتی ہے s b any other subspace of w containing containing u and w u plus w کا element اٹھا لیں u plus w u یا پہ کس کے element ہوگا u کا و w کس کے element ہوگا w کا u plus w subspace اس کا element لے لیا u plus w to u kis element ہوگا u w w kis element ہوگا w ka اب کیونکہ s ہے وہ s ہم نے subspace لیا جو ki u ko bhi contain kari hai w ko bhi kari 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 ka u ka element s ka bhi element o kari 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 s sub space u ko bhi contain kari w ko contain kari 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 so u belongs to s and w belongs to s s ہمارے پاس سب سپیس ہے تو اس کے جتنی بھی elements ہوں گے ان کا sum جو ہے وہ دوبارہ s میں ہوگا تو u اور w جو ہیں وہ s کے element ہیں تو u اور w کا sum u پلس w بھی کس کے element بان جائے گا s کا u پلس w کس کے element تھا u پلس w کا کس کا بلان کر گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے u پلس w کا subset ہے ہم نے دیکھا کہ u v ایک اسیligص سبسپیس ہے جو u اور w کو کنٹین کر رہی ہیں اس کے علاوہ ایک اور سبسپیس اسے اٹھائے جو u اور w کو کنٹین کر رہی ہیں تو u پلس w اس کا subset بانگے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ u پلس w ہے وہ اس سب سے چھوٹی اب سبسپیس سے ہوجistem جو کہ u اور w کو کنٹین کر رہی ہے which shows that u plus w is the smallest subspace u plus w is the smallest subspace containing u and w u plus w is the smallest subspace which will contain u and w next definition direct sum let u and w u and w w w w then v is called direct sum of u and w if u intersection w is equal to zero second v is equal to u plus w اگر v ہمارے پاس کوئی ویکٹر سپیس ہے u اور w جو ہیں تو اس کی سب سپیس ہیں تو ہم v کو کہیں گے کہ وہ u اور w کے direct sum کی فام میں ہے اگر u اور w میں صرف common element جو ہے وہ identity element ہو zero ہو اور u اور w کو add کرنے سے پوری ویکٹر سپیس مان رہی ہو اگر یہ دو conditions کسی ویکٹر سپیس میں اس کے سب سپیس کے لحاظ سے والد کر رہی ہوں تو پھر ویکٹر سپیس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ u اور w کے direct sum کی فام میں ہے اس کو کیسے written کرتے ہیں it is written as it is written as v is equal to u plus w یہ جو ہے وہ direct sum کا sign ہے next ہم دیکھتے ہیں linear combination let v be a vector space let v be a vector space here over f and v1 v2 to so on vn belongs to be any vector v in v of the form v is equal to alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus up to so on alpha n vn is called linear combination of vectors v1 v2 up to so on vn we are جہاں پہ جو alpha 1 alpha 2 up to so on alpha n ہوں گے وہ کس کے element ہوں گے field کے اور v ہمارے پاس vector space ہے اور یہ جو v1 v2 up to so on vn جس کی کچھ vectors ہیں اگر v کا ہم کوئی بھی ویکٹر جو ہے in vectors کے sum کی فارم مطلب ان vectors کو اگر ہم کسی constant سے multiply کرنے کے بعد add کریں اور vector space کا ہر ویکٹر بنتا جائے تو ہم کیا کہتے ہیں جیسے vector space کا کوئی ویکٹر بھی بن گئے تو ہم v کو کیا کہیں گے کہ وہ in vectors کے linear combination کی فارم میں ہے v کا اگر ہم کوئی بھی ویکٹر اٹھائیں اگر ہم یہ والے جو vectors ہیں ان کو کسی constant سے multiply کروانے کے بعد add کر دیں add constant سے multiply کرنے کے بعد add کرنے کے بعد یہاں پر یہ vector بن جائے تو v کیا بن جائے گا v1 v2 up to so on vn کے linear combination کی فارم next ہم definition دیکھتے ہیں linear span کی پھر ان کی example دیکھتے ہیں linear span let s be a non-empathy let s be a non-empathy subset of v the set of all linear the set of all linear combinations of elements of s is called linear span linear span of s it is denoted by spanning set s اگر s ہمارے پاس کوئی بھی جو ہے وہ non-empty subset vector space کا تو پھر جو s کی جتنے elements ہیں ان کے جتنے linear combination بنا سکتے ہیں linear combinations کو set کو کیا کہیں گے linear span s ہمارے پاس vector space کا subset ہے تو جو s کی جتنے elements ہیں ان کے ہم جتنے possible linear combinations بنا سکتے ہیں linear combinations کی set کو کہیں گے linear span ے ے ے ے v v v v موسیقی